سپیکر یہ ایک بہت بڑی رقم ہے جو ہم نے کھیل اور تفریق کے لیے رکھا ہے اس سے مجھے انکاری نہیں کہ کھیل کے لیے ہمیں رقم کی ضرورت ہے اور کھیل کے میدانوں کو آباد کرنا ہے لیکن یہ جو رقم رکھا گیا ہے اگر اس کو تمام ڈسٹکوں پر تقسیم کیا جائے ہمارے چونتیس پہنٹیس ڈسٹکوں پر تو کوئی چھے سے سات کروڑ روپے ہر ڈسٹک جاتا ہے تو بجائے کہ اتنی رقم ہم جو ہے نا غلیل بازی پہ یا چکور کی لڑائی پہ یا دوسرے کھیل پہ جو غیر ضروری ہے ان پہ خرچ کر دیں تو یہ بہت بڑی رقم ہے ان سے ہماری میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کچھ کٹوتی کی جائے اور نہیں تو کم سے کم واشق کے پانی کا مسئلہ ان رقم سے عل کیا جائے شکریہ آئیہ مطالبہ ازار نمبر 71 میں تخفیف ازار کی تحریک منظور کی جائے جو عراقین اسملی تلویزر نمبر 81 پیش و ایم تلویزر نمبر 81 کو منظور کیا جائے تلویزر نمبر 81 منظور و وزیر خزانہ تلویزر نمبر 82 کی بابا تحریک پیش کرے میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں جو عراقین اسملی تعلیم برداشت کرنے پڑیں گے میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں جو عراقین اسملی تعلیم برداشت کرنے پڑیں گے تلویزر نمبر 83 پیش و ایم تلویزر نمبر 83 کو منظور کیا جائے میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں جو عراقین اسملی تعلیم برداشت کرنے پڑیں گے تلویزر نمبر 84 پیش و ایم تلویزر نمبر 84 کو منظور کیا جائے تلویزر نمبر 84 منظور و وزیر خزانہ تلویزر نمبر 85 کی بابا تحریک پیش کرے میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں جو عراقین اسملی تعلیم برداشت کرتا ہوں جو عراقین اسملی تعلیم برداشت کرنے پڑیں گے تلویزر نمبر 85 پیش و ایم تلویزر نمبر 85 کو منظور کیا جائے تلویزر نمبر 85 منظور و وزیر خزانہ تلویزر نمبر 83 کی بابا تحریک پیش کرے میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں جو ایک رقم جو ایک ارب چینوے کروڑ اٹتر لاکھ ستاسی ازار روپے سے متوجز نہ ہو وزیر اللہ کو ان اخراج کی فالت جاتا کیجئے جو مالی سال کے احتدام تیز جون دوہزار بیس کے دوران پر سلائمت ماہولیاتی کنٹرل بازار کرنے میں پڑھیں گے متعلبائزر نمبر چیاسی پیش و آیا متعلبائزر نمبر چیاسی کو منظور کیا جائے متعلبائزر نمبر چیاسی منظور و وزیر خزانہ متعلبائزر نمبر ستاسی کے بابا تحریک پیش کریں میں وزیر خزانہ تحریک پیش کریں گے ایک رقم تین ارب چیاسی کروڑ چتیس لاکھ روپے سے زائد نہ ہو وزیر اللہ کو ان اخراج کی فالت جاتا کیا جو مالی سال کے احتدام تیز جون دوہزار بیس کے دوران باست سلائمت شہری منصوبندی و ترقیت برداشت کرنے پڑیں گے متعلبائزر نمبر ستاسی پیش و آیا متعلبائزر نمبر ستاسی کو منظور کیا جائے متعلبائزر نمبر ستاسی منظور و وزیر خزانہ متعلبائزر نمبر اٹاسی کی بابا تحریک پیش کریں میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں جو ایک رقم اٹھارہ عرب بیس کروڑ چینوے لاکھ چینوے ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیر اللہ کو ان اخراج کی فالت جاتا کی جائے جو مالی سال کے احتدام تیز جون دوہزار بیس کے دوران باست سلائمت وفاقی فنڈ کے تحت چلنے والے منصوبے برداشت کرنے پڑیں گے متعلبائزر نمبر اٹاسی پیش و آیا متعلبائزر نمبر اٹاسی کو منظور کیا جائے متعلبائزر نمبر اٹاسی منظور و وزیر خزانہ متعلبائزر نمبر اونا نوے کی بابا تحریک پیش کریں میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو تین رب پینسٹھ کروڑ چینوے لاکھ اٹھاون ازار روپے سے زائد نہ ہو وزیر اللہ کو ان اخراج کی فالت جاتا کی جائے جو مالی سال کے احتدام تیز جون دوہزار بیس کے دوران باست سلائمت وفاقی فنڈ کے تحت چلنے پڑیں گے متعلبائزر نمبر اونا نوے پیش ہوئے متعلبائزر نمبر اونا نوے کو منظور کیا جائے متعلبائزر نمبر اونا نوے منظور و وزیر خزانہ متعلبائزر نمبر نوے کی بابا تحریک پیش کریں میں وزیر خزانہ تحریک پیش کروں جو ایک رقم تیرہ عرب چونتیس کروڑ چوبیس لاکھ ستہ سی ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیر اللہ کو ان اخراج کی فالت جاتا کی جو مالی سال کے احتدام تیز جون دوہزار بیس کے دوران باست سلائمت دیگر اسکیمیں برداشت کرنے پڑیں گے متعلبائزر نمبر نوے پیش ہوا متعلبائزر نمبر نوے میں میر یونس زیری صاحب نے تیری کے تخفیف زر کا نوٹس دیا ہے لہذا میر یونس عزیز زیری صاحب اپنی تیری کے تخفیف زر پیش کریں میں ہوں ایک رقم جو تیرہ عرب چونتیس کروڑ چوبیس لاک ستاسی ہزار روپے کا کل متعلبات زر بسلسر احمد دیگر اسکیمات میں بقدر ایک روپے کی تخفیف کی جائے جناب سپیکر وزاعت فرمائے وزاعت فرماؤں کیا فرماؤں اس میں کیونکہ انہوں نے اس میں وزاعت تو کچھ انہوں نے نہیں دیا ہے اور نہ اس میں کوئی وزاعت ہے جو تیرہ عرب روپے جا رہا ہے یہ تیرہ عرب روپے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے کس کے جیب میں جا رہا ہے لہذا ہم یہاں سے بائی کارٹ کرتے ہیں یہ ڈیٹیل نہیں ہے ہم یہاں سے بائی کارٹ کرتے ہیں چناب سپیکر میری ان سے بظاہرش ہے کہ لانچ بوکس سے زکے ہوئے وہ کھانا کھا کے جائیں ان سے کھانا کھا کے جائیں آیا آیا مطالبہ ذر نمبر نوے کو اصل حالت میں منظور کیا جائے مطالبہ ذر نمبر نوے اصل حالت میں منظور کیا جاتا ہے حالی سال دوہزار انیس بیس منظور ہوا مزیر خزانہ مطالبہ ذر نمبر ایک ہی بابا تیرک پیش کریں میں نوے لاکھ ترپن ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیر اللہ کو بزرست احمد جنرل امنیسٹرشن عطا کیا جائے تاکہ مالی سال دوہزار پندرہ سولہ کے حتام تیز جون دوہزار سولہ کے دوران اس مد میں ہونے والے خزانہ کو باقاعدہ کیا جائے مطالبہ ذر نمبر ایک پیش ہوا ہے مطالبہ ذر نمبر ایک کو منظور کیا جائے مطالبہ ذر نمبر ایک منظور ہوا وزیر خزانہ مطالبہ ذر نمبر دو کی بابا تیرک پیش کریں میں وزیر خزانہ تیرک پیش کریں جو ایک رکم پینسٹھ کروڑ نوازی لاکھ ساٹھ ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیر اللہ کو بزرست احمد محکمہ توانی اتاکہ جائے تاکہ مالی سال دوہزار پندر سولہ کے حتام تیز جون دوہزار سولہ کے دوران اس مد میں ہونے والے اخراجات کو باقاعدہ کیا جائے مطالبہ ذر نمبر دو پیش ہوا ہے مطالبہ ذر نمبر دو کو منظور کیا جائے مطالبہ ذر نمبر دو منظور وزیر خزانہ مطالبہ ذر نمبر تین کی بابا تیرک پیش کریں میں وزیر خزانہ تیرک پیش کریں جو ایک رکم ایک رب چون کروڑ نوازی لاکھ پچاسیزار روپے سے زائد نہ ہو وزیر اللہ کو بزرست احمد جانرل ایڈمنسٹریشن عطا کیا جائے تاکہ مالی سال دوہزار سولہ سترہ کے حتام تیز جون دوہزار سترہ کے دوران اس مد میں ہونے والے اخراجات کو باقاعدہ کیا جا سکے مطالبہ ذر نمبر تین پیش ہوا مطالبہ ذر نمبر تین کو منظور کیا جائے مطالبہ ذر نمبر تین کو منظور کیا جاتا ہے وزیر خزانہ مطالبہ ذر نمبر چار کی بابا تیرک پیش کریں میں وزیر خزانہ تیرک پیش کریں جو ایک رکم اٹسٹھ کروڑ چار لاکھ اسی ازار روپے سے زائد نہ ہو وزیر اللہ کو مد محکم اتوانیہ تاکہ کیا جائیں تاکہ مالی سال دوہزر سولہ سدرہ کے اخطام تیز جون دوہ سدرہ کے دوران اس مد میں ہونے والے اخراجات کو باقاعدہ کیا جا سکے مطالبہ ذر نمبر چار پیش ہوا ہے مطالبہ ذر نمبر چار کو منظور کیا جائے مطالبہ ذر نمبر چار منظور ہوا وزیر خزانہ مطالبہ ذر نمبر پانچ کی بابا تیرک پیش کریں میں وزیر خزانہ تیرک پیش کریں جو ایک رکم اکتالیس کروڑ ستر لاکھ مطالبہ ذر نمبر چار پیش کریں طلبہ زر نمبر آٹھ پیش ہوا ہے طلبہ زر نمبر آٹھ کو منظور کیا جائے طلبہ زر نمبر آٹھ منظور ہوا ہے وزیر خزانہ مطالبہ زر نمبر نو کی بابت طلبہ پیش کریں مطالبہ زر نمبر نو پیش ہوا ہے مطالبہ زر نمبر نو کی بابت طلبہ زر نمبر نو کی بابت طلبہ پیش کریں میں وزیر خزانہ تحرک پیش کریں مطالبہ زر نمبر دس پیش ہوا ہے مطالبہ زر نمبر دس کو منظور کیا جائے مطالبہ زر نمبر دس منظور ہے مطالبہ زر نمبر گیارہ کی بابت طلبہ پیش کریں میں وزیر خزان تیری پیشت میں ایک رکم باون کروڑ چوون لاکھ بیاسی ازار چھ سو تیسر روپیز زائد نہ ہو وزیراللہ کو بیسر آمد معاشی امور عطا کیا جائے تاکہ مالی سال دو ساتر اٹھار را کے اختیام تیس جون دو ساتر اٹھار را کے دورم بیسر آمد اس میں ہونے والے افزار باقیادہ کیا جائے مطالبہ زر نمبر گیارہ پیش ہو آئے مطالبہ زر نمبر گیارہ کو منظور کیا جائے جنابی سپیکر اس میں کوئی کٹ موشن نہیں آئے تو ریکویسٹ کس بات کی اس میں باقیادہ کمیٹی سے ایک چیز آج ہے اس کے بعد آپ یہاں سے اس کو پاس کر دیں نہیں اس میں یہ ہے کہ جام صاحب اس میں ہماری ریکویسٹ ہے اس میں ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو جو مطالقہ کمیٹیاں ہیں اس کو اس کے حوالے کر دیں نہیں ابھی ہو گیا ابھی ہو گیا ہے نا نہیں یہ تیرے خزانہ مطالبہ زر نمبر بارہ کی بابا تیرک پیش کرے میں وزیر خزانہ تیرک تاکہ مالی سال دو ساتر اٹھارہ کے اختیام تیس جون دو ساتر اٹھارہ کے دوران اس مرد میں ہونے والے خزانہ کا باقیادہ کیا سکے مطالبہ زر نمبر بارہ پیش ہوئی آئے مطالبہ زر نمبر بارہ کو منظور کیا جائے منظور مطالبہ زر نمبر بارہ منظور ہوا وزیر خزانہ مطالبہ زر نمبر تیرہ کی بابا تیرک پیش کرے میں وزیر خزانہ تیرک پیش کروں ایک رکم ایک رکم پندرہ کروٹ اٹھانوے لاکھ چونتیس ازار دو سو روپے سے زائد نہ ہو وزیر خزانہ مطالبہ زر نمبر تیرہ پیش ہوئی آئے مطالبہ زر نمبر تیرہ کو منظور کیا جائے مطالبہ زر نمبر تیرہ منظور ہوا وزیر خزانہ میں وزیر خزانہ تیرک پیش کروں ایک رکم ایک رکم ایک ارب ترانوے کروٹ پچیس لاکھ ستر ہزار چار سو روپے زائد نہ ہو وزیر اللہ کو بزیر سمد تعلیمی امود اتا کریے تاکہ مالی سال دوزر ستر اٹھارا که ختم تیز جون دوزر اٹھارا که دوران اسمد میانے والے اخراج کو باکای دکیز رکے مطالبہ زر نمبر چودہ پیش ہوا آئیم مطالبہ زر نمبر چودہ کو منظور کیا جائے مطالبہ زر نمبر چودہ منظور ہوا وزیر خزانہ مطالبہ زر نمبر پندرہ کی بابا تیرک پیش کریں میں وزیر خزانہ تیرک پیش کرتا ہوں ایک رکم تین کروڑ ستاون لاکھ تیتالیس ہزار سات سو پین تیس روپے سے زائد نہ ہو مطالبہ زر نمبر پندرہ پیش ہوا آئیم مطالبہ زر نمبر پندرہ کو منظور کیا جائے مطالبہ زر نمبر پندرہ منظور ہوا ابھی آپ لوگوں کی رائے چاہیے کنٹینیو رکھیں کہ ایک بریک لیں اخراجات کا گوشواروں کو ایوان میں رکھا جانا میں وزیر خزانہ منظور شدہ اخراجات کا مصدقہ گوشوار زمنی میزانیہ بابت مالی سال سطرہ اٹھارہ اور سالانہ میزانیہ بابت مالی سال دوہزن انیس بیس ایوان کی میز پر رکھتا ہوں منظور شدہ اخراجات کا مصدقہ گوشواروں زمنی میزانیہ بابت مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس اور سالانہ میزانیہ بابت مالی سال دوہزار انیس بیس ایوان میں رکھ دیا گیا بلوچستان مالیاتی بل کا مصدقہ قانون مصدقہ دوہزار انیس مصبر گیارہ مصدقہ دوہزار انیس کا منظور کیا جانا وزیر خزانہ بلوچستان مالیاتی بل کا مصدقہ قانون مصدقہ دوہزار انیس مصدقہ قانون نمبر گیارہ مصدقہ دوہزار انیس کی بابت تیریک پیش کریں مصدقہ قانون نمبر گیارہ مصدقہ دوہزار انیس کو فیل فور زیر گول لائے جائے آیا بلوچستان مالیاتی بلکا مسودہ قانون مسدرہ 2019 مسودہ قانون نمبر گیارہ مسدرہ 2019 کو فیل فور زیر غور لائے جائے ہاں اور نا میں جواب دیم تحریک منظور بلوچستان مالیاتی بلکا مسودہ قانون مسدرہ 2019 مسودہ قانون نمبر گیارہ مسدرہ 2019 کو فیل فور زیر غور لائے جاتا ہے وزیر خزانہ بلوچستان مالیاتی را مسدرہ 2019 کی بابت اگلی تحریک پیش کریں گے میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ بلوچستان مالیاتی بلک کا مسودہ قانون مسدرہ 2019 مسودہ قانون نمبر گیارہ مسدرہ 2019 کو منظور کیا جائے تحریک پیش وی مسدرہ 2019 کو منظور کیا جائے تحریک منظور بلوچستان مالیاتی بلک کا مسدرہ 2019 کی بابت اگلی تحریک پیش کریں گے سٹس ریٹائر اماناللہ خان یاسنزائی گورنر بلوچستان ایئر بائی آرڈر ڈیٹ اون کنکلیوزن آف بیزنس دی سیشن آف پروینشل اسمبلی آف بلوچستان شیل سٹینڈ پروڑاگڈ آن ٹیوزڈی ٹوینٹی سیون جون 2019 اب اسمبلی کا اجلاس غیر مہینہ مدت تک ملتوی کیا جاتا ہے